گوھر شاہ مرحبا السلام علیکم نمسکار ستسری اکال دوستوں دوستوں میرا نام ہے الٹاب گوھر میں ایم ایف آئی انڈیا کا پریسیجن کچھ چیز ہیں آپ لوگوں کے درمیان میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں جو ہماری گوھرین کمیونٹی ہے الرا ٹی وی کے سبسکرائبر ہیں ان لوگوں کے درمیان کچھ خاص چیزیں میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں جیسے کہ دوستوں آپ لوگ جانتے ہوں گے جو ہمارا مشن ہے یہ پیار محبت والا مشن سرکار گوھر شاہ امام مہدی علیہ السلام کے جو ٹیچنگز ہیں یہ جو مشن ہے کہ کس طرح سے رب سے نسبت جوڑا جا سکتا ہے کس طرح سے اللہ سے تعلق بنایا جا سکتا ہے اپنے باتین کو کس طرح سے پاک کریں اس مشن کو ہم لے کے جو چل رہے ہیں اس مشن کے راہ میں گزش تک کچھ دنوں سے رکاوٹیں ہمیں پیش آ رہی ہیں جیسے کہ آپ لوگ بہتی بھی جانتے ہوں گے جہاں پر بھی ہم اس پروگرام وغیرہ ایونٹ وغیرہ آرگنیز کرتے ہیں جیسے کہ ہمارے کچھ ایونٹس آتے ہیں جیسے جشن شاہی جشن ریاض یوم ریاض وغیرہ ہمارے سرکار کو جو برتڑ ہے اس کو سیلیبریشن کرتے ہیں جو مرتبہ مہدی کی خوشیب ہیں ہم جشن شاہی سیلیبریشن کرتے ہیں اس طرح کے ایونٹس آرگنیز کرنے کے لئے جب ہم ہال بک کرتے ہیں یا کوئی بھی ایونٹ آرگنیز کرنے کے لئے جہاں پر ہم آرگنیز کرتے ہیں اس ایونٹس کو وہاں پر دیکھا گیا ہے کہ کچھ شر پسند لوگ کچھ شر پسند علیماء اور ان کے فالوورز یہ پروگرام میں بادھا اور رکاوٹ ڈالنے کا کام کر رہے ہیں اس ایونٹس کو ہونے نہیں دیتے پولیٹیکل پریشر دلواتے ہیں یا کسی بھی طریقے سے ایسیہ مطلب پیش کر دیتے ہیں تو اس طرح کی رکاوٹیں یہ ایک بار نہیں دو بار نہیں جب بار بار پیش آنے لگی تو اب یہ فیصلہ کیا گیا ایم ایف ای کے جانب سے تاکہ ایم ایف ای اپنا خود کا سینٹر بنائیں گے ہم اپنے خود کے سینٹر بنائیں گے اب ڈیپینڈنٹ ہونے کے بجائے رینٹیڈ سینٹر پر رینٹیڈ ہالز وغیرہ پر ہم اپنے خود کے سینٹر بنائیں گے خود کا آفیس بنائیں گے تاکہ ہم ایمیشن کا کام کھل کے کر سکیں تاکہ سارے لوگ اس کام میں ایک مٹھی بن کر ایک یونٹ بن کر ہم کام کر سکیں اسی کے تحت اسی کے متنظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ مومبئی کے اندر اپنا سینٹر بنانے کا سوچا ہوا ہے پسٹ سینٹر جو ہے ہم اپنا بنانے جا رہے ہیں مومبئی سے دوستوں یہ سینٹر کس طرح سے رہے گا اس کا جو پلاننگ سٹرکچر اس کا بلوپرنگ کیا ہے ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے درمیان پیش کرنے جا رہا ہوں تمام ساتھیوں سے یہی غزارش ہے یہ ساری چیزوں کو دیکھیں سمجھیں اور اس کام میں ہمارا ساتھ دیں جی دوستوں جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا یہ جو ہمارا پلان ہے یہ جو میں یہاں پر دکھانے جا رہا ہوں ٹوٹل جو ہمارا پروجیکٹ ہے پروجیکٹ کا گرونٹ پور کا یہ پلان ہے سمجھ لیں ٹوٹل جو ہمارا پروجیکٹ ہے وہ اٹھارہ ہزار سکوائر فیٹ کے اندر بننے جا رہا ہے وہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے پہلے اگر گرونٹ پور دیکھا جائے یہ گرونٹ پور میں اس طرح سے رہے گا جو گرونٹ پور کا جو پلان کے تحت گرونٹ پور میں ٹوٹل ہمارے ٹوال شاپس رہیں گے ٹوال ٹوال شاپس رہیں گے شاپ نمبر ون ٹو شاپ نمبر ٹوال اسی طرح سے یہاں پر لفٹ رہے گی سٹیرکیس رہے گا اور میل فیمل کا واش روم رہے گا دونوں سائٹ ٹھیک ہے دونوں سائٹ لفٹ رہیں گے سٹیرکیس دونوں سائٹ سے ایکسیسیبل رہے گا اور ایک سیکیورٹی روم میٹر روم رہے گا جو بھی الیکٹرکل ایکپیپمنٹ جو میٹر وغیرہ آتے وہاں پر یہ سارا گرونٹ پور رہے گا اور ارد گرد پر ہم نے کافی اچھا سپیس چھوڑا ہوئے تاکہ کار پارکنگ وغیرہ ہم کر سکے یہ جو ہے گرونٹ پور کا ٹوٹل پلان ہے اور جہاں پر ہم جو بنا رہے ہیں وہ فیفٹین میٹرز کا وائٹ روڈ ہے سامنے اور آگے پیچھے اور لیفٹ بھی جو ہے یہاں پر ہمیں روڈ ایکسیسیبل ہے تو یہ جو ہے گرونٹ پور کا پلان اب اسی طرح سے ہم چلیں گے فرسٹ فلور کی پاس فرسٹ فلور میں بھی سیمیلر وہ ریپلیکہ ہے جیسے گرونٹ فلور ہے یہاں پر بھی فرسٹ فلور میں سیم ٹو سیم رہے گا ایکسٹر جو ہے یہاں پر یہی ہے کہ ہمیں نا 1.5 میٹر وائٹ لا بھی ملے گی لا بھی ملے گی اور یہاں پر جو نیچے گرونٹ جو ہے سیم ٹو سیم رہے گا اور یہاں پر ڈیزل جنریٹر کا روم رہے گا تاکہ الیکٹریکل کوئی بھی دسٹر بینٹس ہو تو ہمارے پاس کسی بھی طرح کا پرابلم نہ ہو اسی طرح کا یہاں پر یہ جو ہے میرا ہمارا جو فرسٹ پور کا پلان ہے then next اگر دیکھیں ثرڈ فلور سیکنڈ ثرڈ اور فورت فلور کی جب باری آتی ہے تو سیکنڈ ثرڈ اور فورت یہ سارے ہمارے پاس تین کونفرنس ہال آتے ہیں اس طرح کے لگ بگ each کونفرنس ہال is having a capacity of 1500 people دیر ہزار لوگ ایک بار میں اس میں بائٹ سکتے ہیں دیر ہزار لوگوں کی capacity والا ایک کونفرنس ہال ہوا ہوا سیکنڈ فلور کے اندر ثرڈ فلور اور فورت فلور کے اندر یہ جو ہے کونفرنس ہال یہ جو ہے لے اوٹ اس طرح سے رہے گا سٹیج ہے یہاں پر فرنٹ سیٹنگ ہے vip سیٹنگ ہے اس طرح جنڈر پبلک کے لئے سیٹنگ رہے گا اس طرح سارا ارنجمنٹ رہے گا سیکنڈ فلور کے اندر تھرڈ فلور کے اندر اور فورت فلور کے اندر ٹوٹل تین کونفرنس ہال رہے گا اس طرح فلور کی بات کی جائے فیفت فلور میں یہاں پر ہمارا ایک ٹیمپل رہے گا ایک چرچ رہے گا ایک میڈیٹیشن سینٹر رہے گا اور ایک موسک رہے گا ٹھیک کوئی بھی ریلیجین کا بندہ ہو تاکہ اس کو عبادت گہ کے لئے عبادت کے لئے ہمارے پاس ہر ایک مذہب کے لوگوں کے لئے بھی ہم پرویشن ہم نے رکھا ہے ٹیمپل چرچ ایک میڈیٹیشن سینٹر ایک موسک رہے گا اور میڈیٹیشن سینٹر میں میڈیٹیشن سٹور روم موسک کے اندر ایک موسک کا سٹور روم چرچ کا سٹور روم اور تیمپل کا سٹور روم باقی تو ڈیزائن وہی ہے جیسے سٹیر کے ساتھ آگئے دوسری ساتھ پہ آگئے سٹیر کے ساتھ آگئے واش روم آگئے مل اور فیمیل کیلئے 1.5 میٹر وائیڈ لابی یہاں پر بھی دیکھنے کو ملتی ہے ٹوٹل ایک فیفت فلور کے اندر رہے گا یہ ٹوٹل اس طرح سے یہ سارا جو ہے ہمارا اور ساتھ ساتھ یہ آپ کو دکھاتے چلوں یہ ٹوٹل بننے کے بعد دیکھو دوستو اس طرح کا look آئے گا total ہمارا project بننے کے بعد اس طرح کا اپنا look آتا ہے پوری فیریش بیلڈنگ گراؤ فلور فرس فلور سیکن فور فلور میک کونفرنس روم آنڈ فیف فور میک ہمارا temple ماس چرچ جو meditation center تو اس طرح سے اس کا total outlook جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے یہ جس جب پلان ہے تو بہت ظل ریالیٹی میں تبدیل ہونے جا رہا ہے سرکار کے کرم سے اور اس طرح فائنیل اس کا project کتنے square feet میں بن رہا ہے اس کا پورا project ریپورٹ یہاں پر ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو plot area 18100 square feet 18100 square feet میں بن جا رہا ہے تو اگر square meter میں convert کریں تو 1681.5 square meter کا علاقے میں یہ total بنے گا اور plot rate جو جہاں پر بن رہا ہے approval cost कی جب ہم بات کریں approval cost municipal corporation कی passing के 250 per square feet ہمیں دینا ہوگا municipal corporation कی بات ہے यह planning approval के लिए पैसे दे पड़ते municipal को उस का cost है इसी तरह floor space index हम बोलते है floor space index है 1.8 का जहां पर construction होने जा रहा है वहां जो floor space index है 1.8 floor space index है कि मतलब जो जगा है जो जगा पर हम कितनी उन्ची इमारत बना सकते है total कितने square feet construction हो सकता है इसको floor space index मोटे 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 तौर कहा जाता है 1.8 के हिसाब से हम अगर multiply करें जो हमारे 18,000 square feet को 18,000 square feet को लगबग आता 32,005 80 square feet का मतलब 32,005 square feet आया कहा से 1.8 FSI multiplied by 18,100 square feet दुबार से मैं repeat करो मतलब जितना हमारा plot का एरिया है वहाँ पर हम कितना construction कर सकते कितना built up area कितना हम construction कर सकते कितनी उन्ची इमारत बन सकते है उसका हम FSI बोलते है तो यह 32 580 square feet legally जो हम कर सकते हो पर इसके लिए मुंसिपल corporation का कॉस्ट कितना आएगा 32 580 square feet into लगबग 200 रुपे मिला 81 45 इसका cost आएगा इसी तरह उसका premium जो FSI मैं 0.2 अगर मैं कर दो 3006 20 square feet का जो हमें free FSI मिलेगा तो जो payable FSI 1.6 1.6 multiplied by 18,100 is equal to 28,009 60 square feet के लिए premium pay करना पड़ेगा तो उसका cost आएगा FSI का तो यह हमे आएगा 1.44 80,000 total अगर हम मिला लें यह जो 45 1.45 municipal corporation का cost आगया और FSI का cost आगया 1.44 80,000 का मटे मटे तौर 2.26 25,000 का यह हमारे लिए cost करेगा पाइनली construction cost के अगर बात करें construction के लिए कितना जो है हमें pay करना पड़ता है तो built-up area 32,000 580 built-up area construction area construction area built-up area से थोड़ा different मतलब built-up area इतना होगा तो जैसे construction area कितना रहेगा जैसे कि staircase इंक्रूड स्क्राइट होगा construction rate जो है वो जो वेरी कर रहा है 1500 2500 के बीच में वो वेरी करता रहेगा 2000 स्क्राइट के हिसाब सभी अगर हम calculate करें तो यह हमें पढ़ता है लग-बाग 9 क्रोर 12 24,000 का और lift की कॉस्ट है 20 लाग रुपए पर lift की कॉस्ट चार lift की जरूत है असी लाग रुपए हमें चाहिए होगे लिफ्ट के लिए total construction का कॉस्ट कितना हुआ 9 क्रोर 92 24,000 अब total अब प्रॉट कॉस्ट रौट प्रॉट कोस्ट है लाट का कोस्ट होगा 5 क्रोर 17 9 94,000 अब तू क्रोर 26 25,000 construction कोस्ट कोस्ट होगा 9 क्रोर 92 24,000 total 17 क्रोर 98 43,000 का total construction का کسٹ ہوگا اگر ہم ملا لیں کیونکہ جو پروجیکٹ ہے دیر دو سال تو لگیں گے کم سے کم کمپلیٹ ہونے میں وہاں اس دور تک پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بدل جائیں گی چیزوں میں مطلب جو بھی ہے بڑھیں گی کسٹ انکریز ہوگا ناکہ ڈیکریز تو اس لیے ہم اگر ملا کے چلتے ہیں ٹین پرسنٹ کا تو وہ مانکے چلو ون پروڑ سیونٹینین لیکس سیٹی فور تھوزن کرے گا ٹوٹل سمجھ لو ٹوٹل فائنل پروڈجٹ کسٹ اگر ہم اکمیلیٹ کرتے ہیں پروڈجٹ کسٹ پلس اگر ہم اکمیلیٹ کرتے ہیں آئیڈ اپ کرتے ہیں نائنٹین کرو سیونٹی ایٹ لیکس ٹوٹل ہمیں پروڈجٹ کا کسٹ آگا دوستہوں لگ بک سمجھ لو ٹوئنٹی کروڑ کا یہ ٹوٹل پروڈجٹ ہے یہ جو پروڈجٹ ہے سرکار کے اکرم سے سیکسسفل ہوگا ہونے جا رہا ہے بس آپ تمام لوگوں سے غزار شرط درخواست ہے کہ اس پروڈجٹ میں ہم لوگوں کا ساتھ دیں اس پروڈجٹ کے کامیابی کے لیے آپ تمام ایک جھٹھو کر ہمارا ساتھ دیں پروڈجٹ بڑا ہے پہیسے بڑے لگیں گے تو دل کھول کے اس کام میں آپ تمام لوگ تعاون کریں جیسے کہ کوئی کیمرجنسی ہمارے گھر میں آ جاتی ہے کوئی ہسپٹالیز ہو جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ کر کے ہم جگڑ کرتے ہیں نا کیونکہ جان کا مسئلہ ہے بھی کچھ نہ کچھ کر کے جان بچنا بہت ضروری ہے کہنا کہیں سے جگار کر کے مال متہ گروی رکھ کے یا کہیں سے خرزہ لکھے ہم جس طرح سے ایسے تیسے کر کے ساری چیزوں کو نپٹا دیتے ہیں جب مسئلہ ہوتا ہے جان کا لیکن یہ جو ہے سرکار یہ جو کام ہے سرکار گوھر شاہ امام مہد علیہ السلام کا کام ہے یہ اپنا کام ہمارا کام ہے یہ جان سے بڑھ کے ہے کیونکہ ایمان کا کام ہے دوستوں تو تمام سے درخواست ہے کہ بڑھ چڑھ کے اس کام میں حصہ لیں اپنا تاؤن کریں اب یہ جو ہمارا جو کنسٹرکشن ہے اس کو تقریباً سمجھ لو ختم ہونے میں دیڑ دو سال کا وقت تو لگی جائے اب اس چیز کے لئے جو بھی ساتھی کانٹریبیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کام میں ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں جو بھی تاؤن کرنا چاہتے ہیں ان تمام سے غزارش ہے کہ اس کے حوالے سے جو یہ نیچے جو دیے گئے نمبر ہیں ان نمبر پر آپ رافتہ کریں وہاں سے آپ جان کر ہی حاصل کریں اس پروجیٹ کے حوالے سے کوئی ڈیٹیلز بھی آپ کو پوچھنا ہو آپ انہی نمبر پر کانٹیٹ کریں گے اور آپ کو تاؤن کرنا ہے آپ اپنا کانٹریبیشن دینا چاہتے ہیں اس پروجیٹ کے تب بھی آپ کو انہی نمبر پر آپ کو کانٹیٹ کرنا ہے اور اس کے علاوہ کہیں دوسرے جگہ سے دینے والی کوئی بھی انفورمیشن اتھنٹک نہیں ہے آپ کراس ویریفیک کروالے ان دیے گئے نمبر پر کانٹیٹ کر کے اور کوئی بندہ کسی دوسرے بندے پر کسی ایکس وائز بندے کو اگر کچھ بھی اس حوالے سے امونٹ دیتا ہے تو اس کی ذمہ دار ایم 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 نہیں رہے گی آپ کو یہ جو نمبر دیے گئے ہیں انہی نمبر پر کانٹیٹ کرنا ہے کس اکونٹ پر پیسہ وغیرہ ڈیپوزٹ کرنا ہے آپ یہاں سے جانکاری حاصل کر سکتے ہیں تمام ساتھیوں کو بہت بہت مبارک ہو ہمارا اپکمنگ سینٹر ہونے جا رہا ہے چلو ہم سب ملکیں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اسی کے ساتھ میں علتاف گوہر آپ تمام سے ویدہ لینا چاہوں گا گوہر اپس موسیقی موسیقی